اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہور کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص معاملہ ہے اور ان کو خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی دی جا رہی ہے سید خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں تو ہم یہ اذان دے رہے ہیں لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خوابوں میں جو پیغام ہے جو میسج ہے اس کے اوپر غور کریں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ انہیں امام المہدی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ عطا فرمائے اور وہ امام مہدی جس کی دنیا جس کی پوری دنیا انتظار میں ہے خاص کر مسلمانوں کے وظیم رہنماء بن کر سامنے آئیں گے وہ یہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان میں تو یعنی ریلیٹیبلی کم ہے لیکن انڈونیشیا ملائشیا میں خاص کر بنگلہ دیش میں یہ بات اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک پوری مومنٹ کے طور پر یہ چیز سٹارٹ ہو چکی ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہیں حالانکہ میری تو ان سے ریکویسٹ ہی ہوتی ہے وہ نہیں سمجھاتا ہوں کہ جب تک بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں جب تک بیدا میں زمین نہ دی جائے ایک پوری فوج سمیت اور مکہ معظمہ میں لوگ ان کو بزد ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں یہ معاملہ جب تک ہو نہ جائے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امام مہدی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں یہی وہ شخصوں جو امام مہدی ہوں اور یہی ہمارا بھی موقف ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم مستقبل میں امام مہدی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی مومنٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے اس میں سے بہت سارے لوگ یہاں پاکستان آئے بھی ہیں انہوں نے ہم سے بھی ملاقات کی ہے اور اسی طرح سے نہ صرف انڈونیشیا ملائشیا میں یورپ سے لوگ پاکستان آئے ہیں اور یونیٹس سٹیٹ سے شام سے مختلف دنیا کی ملکوں سے لوگ باقاعدہ پاکستان آ رہے ہیں اور پہلے تو لوگ وزٹ پہ آئے ہیں آتے رہے ہیں لیکن اب معاملات ہجرت تک پہنچ چکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس وقت ہم سے رابطے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنا ہے اور یہاں پہ ہجرت کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں اور جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اب ہم نے یہ ایک چیز ریکنائز کر لی ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق ہمارے پر کھول دیا تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے نوجوان پوچھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے خواتین پوچھتی ہیں کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور باقی مرد حضرات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ مختلف اپنے اپنے ذہن سے یہ کرتے ہیں تو ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عمد کے لیے ایک چیز واضح کر دیا کہ اس عمت میں اطی اللہ ورسولہ وعول العمر منکم کا اصول بلکل مسلم کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور جس کو بھی آپ کے اوپر ذمہ دار اور حکمران بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے امام المہدی جب تک ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو جاتی وہ ہمارے حکمران نہیں ہیں تب تک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہیں بھی یا نہیں ایک قیاس ہے وہ کنفرم تب ہی بعد میں ہوگا اس سے پہلے چاہے آپ کو لگے کہ یہ فلان شخص امام مہدی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوں چاہے مسلمانوں کی کوئی استعمالیت کسی چیز کو ایکسپٹ کر چکی ہو جو بھی حکمران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس وقت ہمارے اوپر ہیں اپنے اپنے ملکوں میں چاہے وہ صدر ہوں وزیر اعظم ہوں اپنے اپنے ملکوں میں ان کا جو قانون ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی ایسی چیز کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ حکومتوں کے خلاف کوئی محاذ کھولنا ہے یا کوئی ڈیسنٹ شو کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے نہ ایسی چیز کسی کے ذہن میں آئے نہ ایسی کسی چیز کا ایسی کسی کانسپٹ کا یہاں پہ گجائش ہے نہ ہی فیوچر میں کبھی ایسے ہوگا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہوگا کیسے پھر کس طریقے سے پاکستان میں خلافت کا نظام آئے گا اسلامی صدارتی نظام آئے گا کس طریقے سے انڈونیشیا ملائشیا اور فاریسٹ کے مسلمان ہیں وہ آ کر پاکستان کی حمایت کریں گے اور کس طرح سے یہ مومنٹ کا آغاز ہوگا تو یہ چیز بالکل کلیر کر لیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اہل اقتدار کے دل بدلے گا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کروائے گا جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن کہ ہو جا فا یا کون تو وہ کام ہو جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کسی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ جب چاہے گا اوپر سے نیچے چاہیں لے آئے گا تو ابھی عام لوگوں نے پھر کرنا کیا ہے عام لوگوں کے لیے میرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے تین کام کرنے سب سے پہلے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق ہی بتا رہا ہوں کیونکہ خوابوں میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو ان کے خواب میں بتایا ہے کہ قاسم اگر تم تین کام کر لو تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے میں تمہاری مدد کو ضرور رہوں گا پہلا کام یہ ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنی ہے وہ کسی بھی انداز میں کر لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ حبر پڑھ لیں سبحان اللہ، وبحمد device، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں جیسے بھی جن بھی تسبیحات میں جو بھی مسنون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نبی مکرم، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انک حمید مجید یہ درود ابراہیمی پڑھ لیں الصلاة والسلام علی کا یا محمد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں جو بھی درود آپ کے ذہن میں جو بھی درود آپ کو آتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود کو اپنے اہل خانہ کو اپنے دوست اہباب کو جس قدر ہو سکے شرک سے بچانا ہے شرک اور اس کی اقسام کو خود بھی پہچاننا ہے اور سب لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنی ہے لیکن اس میں تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ آج ہی جا کے رنگ روم میں پڑھے ہوئے جتنی بھی آپ کے ڈیکوریشن پیسیز ہیں سارے اتوڑ کے پھینک دیں گھر میں جو تصویریں لگی ہوئیں ہیں اتار کے نیچے پھینک دیں ایسا تشدد کا معاملہ بلکل اختیار نہیں کرنا